یہ ہے دبائی پرنسز شیخہ مہرہ اور یہ ہے ان کے ہسپنڈ شیخ مانا بن محمد المختوم دوستو ان کی شادی پندرہ فکر کو دبائی میں ہو چکی تھی مگر اس وقت ان کی ویڈنگ کی کوئی بھی سیلیبریشن نہیں کی گئی جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی دبائی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کروائی گئی اور اس ویڈنگ سیلیبریشن کی فوٹوز آپ کو شیخہ مہرہ اور شیخ مانا بن محمد المختوم کے اوفیشل انسٹرگرام پر دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو جب پندرہ فکر کو ان کی شادی ہوئی تو اس پر ہم نے ایک شورٹ ویڈیو اپنے اس چینل پر ڈالی تھی جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ وائرل ہو گئی اور اس کے بعد اس ویڈیو پر لوگ کئی طرح کے کومنٹس کرنے لگے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگوں کے کومنٹس یہی ہیں کہ یہ تو بہن بھائی ہیں اور بہن بھائی آپس میں شادی کیسے کر سکتے ہیں آخر ایک بہن اپنے بھائی سے شادی کیسے کر سکتی ہے کیا اسلام مذہب میں بہن بھائی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور اسی طرح کے مختلف باتیں کر رہے ہیں تو اس بات کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام میں بہن بھائی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ شادی سے پہلے ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں کزن تھے مگر اب بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کزن بھی تو آپس میں بہن بھائی ہی ہوتے ہیں تو جی ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے مگر جب بات آتی ہے شادی کی تو اس وقت خونی رشتہ دیکھا جاتا ہے نہ کہ صرف زبان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں دوستو زبان سے تو ہم بہت سارے لوگوں کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں مگر جب بات شادی کی آتی ہے تو اس وقت صرف خونی رشتہ دیکھا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی دوستو اب آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں